السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے پونے چار سال سے الحمدللہ آئی پلس ٹی وی نون سٹاپ حکومت ہند کے لائسنس کے ساتھ براڈکاسٹ ہوا ہے اس کام کو اور نفع بکش اور فائدہ مند بنانے کے لیے بزرگ عالم دین شیخ صلاخ الدین مقبول مدنی نے کئی احباب کے مشورے کے بعد آئی پلس ٹی وی کے چیئرمین اور مینجنگ ڈریکٹر کی ذمہ داری قبول کی ہے پہلا کام جو شیخ صلاخ الدین کر رہے ہیں وہ پورے انڈیا لیول کی ایک شورا کمیٹی بنا رہے ہیں تاکہ ایک منظم اور بہترین طور پر اس چینل کے کام کو آگے بڑھائیں اور ایک کبار علماء بڑے علماء کی کمیٹی بنا رہے ہیں جو اس چینل کی برابر رہنمائی کریں ہم سب شیخ صلاخ الدین مقبول مدنی کا پورے دل سے استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان اللہ مدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واما بنعمت ربکا فحدیس حضرات سامعین و سامعات ہم اللہ کا شکر بجا رہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع انعیت فرمایا کہ آئی پلس ٹی وی کے اسٹیج سے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ کے بغیر یہ اسٹیج کامیاب نہیں ہو سکتا میڈیا کی اہمیت آپ سے پوشیدہ نہیں آئی پلس ٹی وی اسی کا ایک جز ہے لیکن اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ خالص کتاب و سنت کی دعی ہے جس میں آپ کی شرکت باعث عجر و ثواب ہے اس سے اگر کسی کو ہدایت ملتی ہے کوئی توحید و سنت کا پابند ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کو اس کا عجر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت علی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا لَأَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَا رَجْلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمْ کہ ایک آدمی کے ہدایت یہ عرب کے سنخ ان سے بھی زیادہ قیمتی ہے لہٰذا آپ قابل مبارک باد ہیں جس طرح سے آئی پلس ٹی وی کے ذمہ داران قابل مبارک باد ہیں کہ انہوں نے دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے اس کو محفوظ رکھا اس کی حفاظت کی جب انسان کتاب و سنت کا دعی ہوتا ہے اور اس کا عامل ہوتا ہے تو اسے دین کا بھی فائدہ ہوتا ہے دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور ایک اچھا شہری بنتا ہے ایک موحید انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کا بھی بھی خواہ ہو اپنے ملک کا وفادار ہو اور بہترین شہری بن کر اپنے آبا و اجداد کی طرح اس کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لے اتفاق و اتحاد کا دعی بنے اس کی زبان سے اور اس کے بیان سے کچھ ایسا نہ نکلے جس سے کسی کو تکلیف ہو و نہ کرنا فرقبندی کے لیے اپنی زبان چھپکے بیٹھا ہوا ہنگام محشر یہاں وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تحریر سے حضرات سامعین و ناظرین آئی پلس ٹی وی اس کی منحجی اور دعوتی افادیت کا اندازہ ہوا اس کے ڈائریکٹر جناب زید پٹیل اور ان کے رفاقہ کے اسرار پہ یہ خاکسار اس کے چیئرمن اور منیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے وابستہ ہو رہا ہے پھر میں اللہ سے مدد کا طالب ہوں اللہ سے یعوری کا طالب ہوں اور پھر آپ سے دعا اور آپ کے تعاون کا بھی خاصدگار ہوں یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں بلکہ ایک مشن ہے اور بہت ہی مبارک مشن ہے تاکہ اس کو آگے بڑھایا جا سکے اور اللہ تعالی جس حیثیت سے بھی جس کو جو بھی طاقت دے اسے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ آئی پلس آج جس مقام پہ پہنچ گیا ہے اور جن دشواریوں کے ساتھ پہنچا ہے لہٰذا اس کی حفاظت ہم سب کی مشترک ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالی اسے کامیاب کرے اس کے ذمہ داروں کو ہر طرح سے توفیق و حمد سے نوازے تاکہ دیر ترکتہ دیر قائم رہے اور اس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں توحید و سنت کا پیغام پہنچتا رہا ہے اور ملک کی خدمت ہوتی رہے ملت کی خدمت ہوتی رہے مسلک کی خدمت ہوتی رہے این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بہات و صل اللہ علیہ نبینا بارک و سلم و تسلیم کثیرہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کا دینی بھائی سلاح الدین مقبول احمد